بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم کلاس خوبصو کہ آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے اور پڑھ بھی رہے ہوں گے تیوری آف اٹرمیٹا مشکل لگ رہی ہوگی آپ کو پریشان نہیں ہے نا آپ لوگ اس کو تھوڑی سی توجہ سکھ کریں گے نا تو یہ آپ لوگوں کو سمجھانے شروع ہو جائے گی کوئی اتنی مشکل چیز نہیں ہے ٹھیک ہے لوگ راکٹ سائنس بھی پڑھتے ہیں تو وہ پڑھ لیتے ہیں لوگ تو یہ تو بالکل نارمل سی اور بالکل بیسک لیول پہ ہے ابھی آپ اگر کسی ایم کی لیول پہ جا کے پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ یہ نہیں سمجھ آئی تو وہ تو تھوڑا سور کمپلیکس ہو جاتا ہے سو ہم نے جو ہے لاس لیکچر میں کیا کیا کلین سیورم کا سیکنڈ جو ہے وہ ہم نے پارٹ پروف کیا ہے وید کیا ٹو سٹیٹس ٹھیک ہے وید ٹو سٹیٹس ہوتا تھا نہیں ویسے میں آپ لوگ کو ہیسے کہہ رہا ہوں اس کا کوئی لوجک نہیں ہے کہ اگر دو سٹیٹس آجائیں تو کیسے کریں گے تین سٹیٹس آجائیں میں ساری اگزیمل سے آپ لوگ کروانا چاہتا ہوں تاکہ آپ لوگ کو سمجھ آجائے تو ٹو سٹیٹس میں نے کروا دی ہے آپ لوگ اب میں چاہتا ہوں کہ ایک تھری سٹیٹس والی بھی اگزیمپل کریں تاکہ آپ لوگ کو اور کلیر ہو جائیں جب تک یہ کلیر نہیں ہو گا آپ لوگ جب تاکہ پریکٹس نہیں کریں گے آپ لوگ اس کو نہیں کر سکیں گے تو ایک ہم مشین لیتے ہیں Q0 A Q1 B B A QF فائنل ٹھیک ہے اور ادھر سے ہم اس کو A پاس کر دیتے ہیں ٹھیک ہے کلاس تو یہ ایک ہم مشین لیتے ہیں تو ہمارا کیا ہے ریگلر ایکسپریشن کیا تھا ہمارا اس کا RDS theorem کا R is equal to Q plus R P یا آپ R is equal to کہہ لیتے ہیں P R P plus Q تو فائنل ہمارا کیا ہوتا ہے R is equal to QB steric تو اس پہ ہم نے کیا کرنا ہے اس کو solve کرنا ہے سو میں نے کیا بتایا تھا آپ کو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے equations بنانی ہیں تو کیا ہے Q not ہے ہمارے پاس Q not کیسے کیسے Q not پر کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں تو Q not بن رہا ہے ٹھیک ہے Q not A پر Q not A ٹھیک ہے plus اور کیسے Q not سے B آ رہا ہے تو پھر بھی Q not پہ آ رہا ہے Q1 سے B اور کوئی آ رہا ہے اور کچھ بھی نہیں آ رہا تو یہ کیا ہے initial state میں نے کیا تھا initial state کے ساتھ کیا لگاتے ہیں epsilon ٹھیک ہے ایک ایم پیٹی سٹ جیسے کہتے ہیں آپ اب آگی ہمارے پاس Q1 Q1 کیسے کیسے ہیں ہمارے پاس Q1 B پہ ہے جی ٹھیک ہے Q1 اچھا Q not سے A جا رہا ہے تو پھر بھی ہے Q not سے جو ہے وہ A پاس ہو رہا ہے تو پھر بھی کیا ہے وہ Q1 پہ جا رہی ہے plus Q1 سے B پاس ہو رہا ہے Q1 سے B ٹھیک ہے plus یہ QF سے بھی ایک A آ رہا ہے تو ادھر کے لکھیں کہ QF A جو جو states اس پہ آ رہی ہیں ان ہو رہی ہیں ان کو لے کرنا ٹھیک ہے یہ ایکوئیجن 1 بنا دیتے ہیں یہ ایکوئیجن 2 بنا دیتے ہیں اب تیسری state کیا ہے QF QF کیسے کیسے بن رہا ہے جی صرف A کی بن رہا ہے Q1 سے A آ رہا ہے Q1 سے A آ رہا ہے تو یہ ایکوئیجن 3 بنا دیتے ہیں ٹھیک ہے کلاس تو جو ان ہونے والی چیزیں ہیں جس state پہ وہ ہم نے لکھ دی اب QF کے لئے یہ final state ہے تو QF کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے ریگولر ایکسپریشن فائنڈ کرنا ٹھیک ہے اب دیکھیں اس کو کلکولیٹ کرنے کے لئے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کس کس پہ operate کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے پاس ریگولر ایکسپریشن کیا ہے یہ R equal to R P پلس R P R A Q ٹھیک ہے دو چیزیں پلاس ہوں تو پھر R بنتا ہے اب ادھر دیکھیں چیزیں ہیں تین ادھر بھی چیزیں ہیں تین ان دونوں پہ ہم کوئی operate نہیں کر سکتے ابھی فیل حال ٹھیک ہے ہاں اس کو ہم تھوڑا سا consider کر سکتے ہیں دیکھیں QF ادھر ہے ہے اگر ہم QF کی ویلی اٹھائیں اور ادھر لگا دیں تو یہ ہماری سلیشن جو ہے وہ problem solve کر سکتا ہے تو کیا کرتے ہیں putting the value of QF in equation 2 ٹھیک ہے putting the value of QF in equation 2 in equation 2 میں اس کی value put کرتے تو put کرتے ہیں کیا بنتا Q1 is equal to Q not A plus Q1 B plus QF کی value کیا ہے Q1 A تو Q1 A QF کی جگہ put کے ساتھ اس کے کیا ہے A وہ ویسے کا آئی ٹھیک ہے اب اس کو solve کرتے ہیں Q1 is equal to Q not A plus Q1 B plus multiply کریں تو کیا جگہ Q1 A A ٹھیک ہے اب دیکھیں کلاس کہ اگر ان دونوں میں میں Q1 جو common لے لیتا ہوں پھر ہمارا occasion بن جائے گی نا دو تو میں کیا کروں گا یہ والی دو بن جائیں گی تو میں کیا کروں گا Q not A plus Q1 common لے لیا تو بچ کیا گیا اس کا B اور plus ان کا دو A ٹھیک ہے اب دیکھیں کیا یہ اس equation پر fulfill ہو رہی ہے یہ ہو رہی ہے یہ ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے ٹھیک ہے دو چیزے ہیں اور دوسرا fulfill ہو رہا ہے یہ R ہے Q1 کیا ہے ہمارے پاس R ہے ادھر بھی Q1 ہے R ہے دو R پوری ہو گئے یہ مارا کیا ہو جائے گا P ہو جائے گا کیونکہ non zero ہے اور یہ مارا کیا کیا ہو جائے گا Q ہو جائے گا ٹھیک ہے class تو یہ ہماری وہ equation پوری ہو رہی ہے دیکھیں R جو دونوں طرف کیا ہے سیم ہے تو اب اس کو R is equal to Q P میں کیسے لکھیں گے اس میں پوری value put کریں R کی value کیا ہے Q 1 ٹھیک ہے Q کی value کیا ہے دیکھیں Q کی value کیا ہے ہمارے پاس Q not A اور P کی ہے یہ ہے تو P کی value دیکھیں B plus A A اور P کے اوپر کیا ہے steric ہے یہ steric یہاں سے ہمیں Q 1 کی ایک نئی value مل جاتی ہے اس کو equation کہہ لیتے ہم 3 ہوگی یہ 4 ٹھیک ہے اس کو equation کہہ لیتے ہم 4 یہ ہمارے پاس Q 1 کی value آگی اب اگر آپ class غور کریں تو ہم نے کس کی value نکالنی ہے Q F is equal to Q 1 A کی value نکالنی ہے کیونکہ یہ final state ہے اب ادھر Q 1 ہے اور Q 1 کے مربوس value بھی آگی ہے کیون نہ ہم اس میں put کریں تو ہم اپنا answer نکالنی پر ہم نہیں کر سکتے کیونکہ یہاں پہ Q not ہے جب تک یہ Q والے سارے سنسلے ختم نہیں ہو جاتے ہم اس میں put نہیں کر سکتے لہٰذا ہمیں چاہیے clean state چاہیے جس کیا کریں گے reduce کریں گے اس equation کو بھی کیا کریں گے reduce کریں گے تا کہ یہ بھی دو بنے اور اس میں سے ہم کچھ نکال سکیں ٹھیک ہے تو reduce کرنے کے لئے کیا کریں گے Q1 کی جو value ہے وہ اٹھا کے اس میں رکھ دیں گے ٹھیک تو کیا کریں پٹنگ the value of Q1 in 1 Q1 کی جو value آئی ہے ہمارے پاس وہ کیا کرنے تھے ہم 1 میں put کر دیں گے تو کیا ہوگی Q not is equal to Q not is equal to Q not A plus Q not A اب Q1 کی value اس میں put کریں گے تو کیا بنے گی Q not A plus B plus A A steric اور B plus epsilon دیکھیں class Q not تھا Q not A Q not A ہم نے کیا کر دیا ویسے کا ویسے لکھ دیا plus کیا کیا ہم نے Q1 کی value put کی ہے Q1 کی value کس میں put کی ہے اس میں put کی ہے ٹھیک ہے تو Q1 کی value یہ put کر دی کیا A A plus A A تو Q not A Q not A B plus A A ٹھیک ہے اور یہ plus نہیں آنا Q not A B plus A ٹھیک ہے سٹیرک یہ والا سٹیرک اور آگے B جو ہے وہ اس والا ہے B plus epsilon epsilon ویسے ٹھیک کلاس اب کیا ہوگا دیکھیں اب دیکھیں Q not is equal to اب ادھر Q not Q not ہے تو ہم کیا کرتے ہیں ان میں سے Q not common لے لیتے Q not کو common لیا تو کیا رہا گیا ہمارے پاس اس کا A plus اس کا B A ٹھیک ہے اور آگے کیا B plus A A ویسے ہی اور اس پہ کیا ہے سٹیرک ہے ٹھیک ہے اور کیا ہمارے پاس B ٹھیک ہے یہ دونوں کی پلس epsilon اب دیکھیں کلاس ہمارے پاس یہ ہمارے پاس یہ والی کنڈیشن فل ہے دیکھیں یہ R ہے یہ بھی R ہے یہ سارا P ہے اور یہ کیا ہے Q ہے ٹھیک ہے تو لہٰذا آپ اس کو لکھ A پلس A B پلس A A کا سٹیرک B اور پلس epsilon اب epsilon کو کیا کریں ملٹیپلائی کریں تو کیا ہوتی ہے کھالی value تو جس سے ملٹیپلائی کریں گے بیسے بیسے ہی رہے گا A پلس A B پلس A A سٹیرک اور B اور یہ ہمارے پاس کس کی value آگی Q نوٹ اس پر ہم کہہ لیتے ہیں equation 5 ٹھیک ہے class تو یہ ہمارے پاس Q نوٹ کی value آگی ہے اب ہمارے پاس Q نوٹ کی value بھی آگی ہے Q 1 کی value بھی آگی ہے اب ہمارا کام کیا تھا ہم نے کیا کرنا ہے Q F کے لیے جو ہے وہ final state prove کرنی تھی اب Q فیزیکل کیا ہے Q 1 A ٹھیک ہے اب ہمارے پاس Q 1 کیا ہے یہ ہے ٹھیک ہے Q 1 یہ ہے نا تو Q 1 میں کیا ہے Q 0 ہے تو Q 0 کی بھی مارے پاس value ہے وہ کیا ہے تو Q نہ Q 0 کی value ہم کیا کریں اس میں put کریں ٹھیک ہے تو پھر کیا آجائے یہ Q 1 ہمارا آجائے گا اور Q equation کون سی تھی یہ مارے پاس 4 تھی یہ مارے پاس کیا ہے 4 ہے ٹھیک ہے تو 4 میں کیا کرتے ہیں ہم put کر دیتے ہم putting the value of Q 0 in 4 ٹھیک ہے چلے جی put کرتے ہیں Q 1 تھی مارے پاس Q 1 is equal to Q 0 a اور آگے کیا تھی B plus a steric B plus a steric ٹھیک ہے اب Q 0 کی value ہم نے کیا کرنی ہے اس میں put کرنی ہے تو کر دیتے ہیں put کیا آجائے گی ہمارے پاس Q 0 کی جگہ پر یہ put کریں a plus a b plus a steric اور b اور یہ والا a ٹھیک ہے یہ والا a اور آگے یہ والی value b plus a steric ٹھیک ہے کلاس صرف q 0 کی value put کی ہے باقی a ویسے ویسے اور یہ ویسے کی ویسے value ٹھیک ہے اب یہ ہمارے پاس q 1 کی value آگی اس کو ہم equation 6 کہہ لیتے ہیں اب q 1 کی value آگی اب دیکھیں ہم نے کس کی value فائند کرنی تھی qf is equal to q1 a qf is equal to q one sorry q one a ٹھیک ہے ہم نے اس کی value فائند کرنی تھی تو ہم کیا کرتے ہیں putting the value of q1 in equation 3 یہ equation 3 ہے اب یہ والی value جو q1 کے وہ اس میں put کر دیتے ہیں تو qf is equal to ہمارے پاس ہو جائے گا a plus a b plus a a steric b a اور b plus a steric اور end پہ یہ والا a اور یہ a تو یہ ہمارا class کیا آجائے گا final answer آجائے ٹھیک class آپ لوگ مجھے پتا ہے یہ بہت irritating چا لگ رہا ہوگا آپ لوگ اسے کریں یہ جب آپ ہاتھ سے کریں گے تو بلکل ایزی ہے یہ بار 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 آ رہا رہا یہ آپ بلکل مشکل لگ لگ کیونکہ آپ پیش ویلی اٹھا گئے تو بہت ایزی سا کام ہے کوئی مشکل اس میں کام نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا ہے ایک جو 3 والا جو ہے 3 سٹیٹ والا question کیا کرنا ہم نے سب سے پہلے کیا values find کرنی ہے values q not q q f q جہاں جیسے جیسے انٹر ہو رہا وہ والی values find کر دیں ٹھیک ہے اب کیا کرنا ہے ہم نے کوئی دیکھے یہ ہمارے پاس 3 3 ہیں یہ ہمارے پاس دو ہیں تو ہم کیا ہم باقی کی ویسے لکھ لی تو یہ ہمارے پاس q 1 کی value آگی چونکہ ہمیں qf میں q1 a چاہیے تھا تو q1 کی value اٹھا یہ ساتھ یہ لکھتی سو سیمپل ہے کلاس آپ اس کو دیان سے کریں اور اس کے notes بنائیں لازمی تاکہ آپ سب کو یہ دے سکیا ایک example ہم q0 اس پہ ہم a لگا دیتے ہیں b پاس کر دیتے ہیں q1 b q3 b a اور a مشکل سے مشکل example کروانے کو شکر رہوں تاکہ آپ لوگ اخوان آرام سے کر سکیں یہ ہمارے پاس ایک مشین ہے تو ہم اس پہ کیا کرتے ہیں وہی ہمارے پاس جو فارمولے ہیں اسی کو ہم لے کے چلیں گے r is equal to r p plus q اور final formula r is equal to q p steric سو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے اس کو ہم نے states بنانی ہیں q1 q2 ہے q3 q1 is equal to کیسے q1 ہے q1 a پہ ہے q1 a پہ ہے q1 ہے اور کیسے ہے جی اوہ امس سوری یہ میرا ٹرائپوڈ ہل گیا جی اچھا کیسے کیسے ہے q1 پہ a تو ٹھیک ہے اچھا اور کیسے ہے q3 سے a q3 سے a q1 پہ تو کیا لکھیں گے پلس q3 سے a آرہ ٹھیک ہے اور کیسے آرہ جی اور کسی state سے نہیں آرہ لہذا ایک epsilon لگا دیں گے اب باریادتی q2 کی q2 کیسے اوپر بھی q1 q1 سے b آرہ سوری تو یہ ہے ایک اس کے اپنے اوپر ہے q2 سے b ہے اور تیسرا کیا q3 سے b اس کے اندر insert ہو رہا تو q3 سے b دیکھیں q3 کی باری آگی q3 کی q3 سے دیکھیں q3 a q2 سے a r q2 سے a r دیکھیں تو ہم نے کیا کرنا ہے کس کی لئے find کر نی ہے final state کیا ہے یہ ہم نے کیا کرنی ہے ایک 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 رہا رہا دیکھیں تو دیکھیں کہ وہی طریقے کار ہے دیکھیں q3 کی ویلیو ہے q3 کی ویلیو ادھر ہے تو اس میں put کر دیں گے تین والا سیم ہی ہوگا تقریبا ایک سمجھ لیا تو آپ لوگ کو تین والا آپ رام سے کر سکتے q3 کی value جو ہے وہ کس میں put کر دی putting value of q3 in in q2 یا equation 2 ٹھیک ہے لائنج ہم put کرتے q2 is equal to q1 b plus q2 b plus q3 کی value کیا ہے q3 کی value ہے q2 a اور ساتھ یہ والا b ڈائریکٹ میں نے کر دیا ٹھیک ہے q2 a اور یہ ساتھ اس والا b وہ والا جگ دیا ٹھیک ہے اب کیا کرنا ہے اب ان میں سے دیکھ q2 common آرہ یہ q2 ہے یہ q1 b ہے پلس دیکھیں یہ دو بن گی ہیں ایک یہ جو ہے وہ کیا بن گی ہے ہمارے پاس یہ دونوں condition بن گی r p plus q والی ٹھیک ہے دیکھیں یہ والا کیا ہے r ہے مہارے پاس یہ والا بھی r ہے یہ مہارے پاس کیا بن جائے گا p r کے ساتھ جو بھی ہوتا p ہوتا اور یہ q کی value q1b اور p کی value کیا b plus ab steric اس پر لگا دی تو اسے کیا کیا ہم نے اس کی value ڈران کر لی اب دیکھیں q2 کو دیکھیں کہ q2 اب ہمیں کہ q2 چاہیے تھامیں ٹھیک q2 کی value آگی ہے بلکل same last question کی طرح پر اس میں کیا q1 ابھی ہے state ہے دیں گے تو کیا کریں گے putting value of q2 in 1 ٹھیک ہے q2 کی value کیا کریں گے 1 میں insert کریں گے 1 کیا ہے q1 is equal to q1 a plus q3 a ٹھیک ہے q2 ہے q3 a q3 a q3 a q3 a plus epsilon دیکھیں q2 تو اس میں ہے ہی نہیں ہم کیوں put کریں گے پھر q2 کی value ہم دیکھیں گے q2 q1 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 ہاں دیکھیں q1 q2 اب اس میں دیکھیں نہیں ہے بلکل نہیں ہے تو لہٰذا ہم q1 کی value نہیں ڈال سکتے سوری یہ میرے سے ہلتی ہوگی اچھا اب دیکھیں q2 کی value ہمارے پاس آگئی اس کو ہم equation کہہ لیتے ہیں one two three four اب دیکھیں q1 کو بھی ہم ہم نمیمائز پلاس q3 کی value insert کر رہے تو کیا آئے q2 a q2 a اور ساتھ اس والا a یہ والا تو یہ میں ڈائریکٹ لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے اور پلاس کیا ہے epsilon صحیح ہے تو q3 کی value put کر رہے ہے کیونکہ q2 ہے نہیں ٹھیک ہے چلیں جی اچھا ہم q put کر رہے ہیں ہمیں q2 ادھر ہم نے تو finalize اس کو کرنا ہے ٹھیک ہے لہٰذا ہم کیا کر رہے q3 کی value اس میں insert کر رہے سو اب دیکھیں ہم نے کیا کر دیا اس میں q1 is equal to q1 a plus q2 a a plus epsilon put کر دیا ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ q2 آگے ہے نا ہمارے پاس اب q2 کی ہمیں ضرورت پڑے گی یہ والی value ٹھیک ہے اب q2 کی value اس میں put کر دیں گی یہ equation ہم لے لیتے ہیں 5 ٹھیک ہے کیا لکھیں گے putting q2 کی value putting the value of q2 from کس کی طرح سے from equation 4 equation 4 in equation 5 ٹھیک ہے تو کس سے آپ نے لینی ہے میں پیچھے آپ کو دکھا دیتا ہوں دیکھیں equation 4 سے آپ نے value لینی ہے q2 کی اور کس میں equation 5 میں insert کر نی ہے ٹھیک کہ آپ ساتھ ساتھ نوٹس بناتے جائیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے یہ تھوڑی سی گلتی کی وین سے چاہید آپ کو misunderstand ہی ہو جائے تو وہ آپ اس کو ignore کریں آپ نے کیا کرنا ہے q2 کی value جو ہے اب اس میں insert کرنی ہے کیونکہ ہمارے بی اور بی پلس ای بھی اس کی value insert کر دی اور ساتھ اے اے اور پلس epsilon ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ دو q1 آرہے ہیں ان دونوں میں سے q1 کیا لے لینا ہے q1 common لے لینا اے اور اس والا b اور 7 b plus a b steric اور a a اور plus epsilon ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ اسی condition میں آگی ہے r is equal to r p plus q دیکھیں یہ r ہے یہ بھی r q1 q1 ہے یہ مرا کیا بن جائے گا p اور یہ مرا کیا بن جائے q دیکھیں تو اب اس کو لکھ r is equal to q کے ہمارا epsilon p کے ہمارا a b b plus a b steric اور یہ a a اور یہ whole کا steric یہ p کا steric ادھر آگیا اب اس کو multiply کریں تو r is equal to kia ہوتا ہے a b b plus a b steric اور a a اور یہ steric ٹھیک ہے class تو یہ ہمارا کیا ہو گیا r find oh sorry ادھر q one ہے ادھر بھی q one ٹھیک ہے تو یہ ہمارا q one کے لیے regular expression find ہو گیا finally یہ q کا کیا ہے regular expression ہے ٹھیک ہے جنیٹر چلا دی انہوں نے light آئی thing چلی گئی ہے اس لئے جنیٹر چل گئے so کو تھوڑا سا لولی تھوڑا سا آپ کو دکت ہوگی بس ہم end کر رہے ہیں دو example سے آپ لوگ کروانے تھی پھر بھی نہ سمجھ جائی تو میں next third example بھی کروا دوں گا آپ لوگ کو ایک منٹ ہری ایک class so class یہ جو تھی ہماری میں کہہ کے بھی ہوں پھر بھی وہ نہیں رکھ رکھ خیر یہ ہمارا ریگلر ایکسپریشن فائنڈ ہو گیا ہے آپ لوگ اس کو step by step دیکھیں اور یہ کریں ٹھیک ہے میں ایک دفعہ ریپیت بھی کر دیتا ہوں اگر یہ جنرینیٹر والے حضرت نہ اتنا شہر کریں سو دیکھیں مشین تھی ہمارے پاس شکر ہے بند ہو گئے مشین تھی ہمارے پاس اس کے لئے ہم نے کہا کہ یہ ایکسپریشن لکھ لی ہے ٹھیک ہے جیسے جیسے کیو ون پہ کس طرح آ رہا ہے اب ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہم نے کس کی ویلیو فائنڈ کرنی ہے جو فائنل سٹیٹ ہوگی اس کی ویلیو فائنڈ کرنی ہے ٹھیک ہے اب ادھر سے ہم کیا دیکھیں گے یہ تین ایکسپریشن یہ بھی تین ایکسپریشن یہ پر ہمارے پاس دو ایکسپریشن تو ہم کیا کریں اس میں سے ویلیو اٹھائیں گے اور اس میں پٹ کریں گے ٹھیک ہے تو ہم نے اس کی ویلیو پٹ کر دی یہ ویلیو پٹ کر دی ٹھیک ہے اب ان دنوں میں سے دیکھیں Q2 common آ رہا ہے Q maximize کرتے ہیں جتنا کر سکتے ہیں تو Q2 common آ رہا ہے تو Q2 common لے کے B plus A بھی لکھ دیا اب یہ مرپس ریگولر ایکسپریشن مان گئے R is equal to QRP تو Q کیا ہے مرپس یہ ہے R یہ ہے کیونکہ یہ Q2 ہے یہ Q2 ہے یہ P ہے ہمارے پاس تو P non zero ہے لہذا ہم اس کو P steric لکھ سکتے ہیں R is equal to QP steric Q کی جگہ پہ Q کی value لکھی اور P steric یہ P کی value اس پہ steric لگا دی اب ہمارے پاس آگئی Q2 کی value ٹھیک ہے اب Q2 کی value دیکھیں ہمارے پاس آگئی ہے تو ہم اس کو ایک الگ value بنا لیتے ہیں اب دیکھیں ہمارے پاس اس کو بھی minimize کرنا نا ہم نے تو ادھر Q3 ہے تو Q3 ادھر بھی ہے Q3 کی value ٹھاکے اس میں رکھ دیں گے putting value of Q3 in 1 تو value Q3 کی 1 میں put کی تو کیا ہمارے پاس Q1 A plus Q2 A plus epsilon آگیا اب اس میں کیا دیکھیں اب اس میں Q2 آگیا ہے ہمارے پاس تو Q2 کی value اب کیا کریں گے یہ ہمارے پاس پڑی ہوئی ہے یہ والی تو Q2 کی value ہم اس میں insert کر دیں گے ٹھیک ہے تو Q2 کی value ہم نے insert کی ہے تو ہمارے پاس یہ value آگئی ہے ٹھیک ہے اب Q1 ہے اب ان میں سے Q1 common آ رہا ہے یہ Q1 common لے لیا Q1 پہ ہم چاہ رہے ہیں کیونکہ اسی کیونکہ ہم نے final state جو اس کا R ہی بنانا تھا ٹھیک ہے تو ان میں سے common لے لیا common لینے کے بعد کیا آگئی ہمارے پاس یہ value آگئی ساتھ epsilon آگیا وہ ہی equation بن گئی R is equal to R v Q Q ہمارے پاس یہ epsilon ہے P ہمارے پاس یہ پیور سٹیرک لگا دیا epsilon کو multiply کیا تو وہ ویسے ہی answer آ جاتا ہے epsilon کو کسی بھی جیسے کسی بھی ملٹیپلائی کرو سو کلاس یہ آپ لوگوں کا دو examples میں نے کروائی ہیں 3 3 جو ہیں وہ states والی ٹھیک ہے hopes ہو کہ آپ لوگوں کو سمجھ آگئی ہوگی اس کے notes بنائیں اچھے طریقے سے بعد میں اس کو easily بیٹھ کے ساتھ دی ٹھیک ہے سو یہ lecture ہے آپ کا یہاں پہ آپ کا جو ہے وہ clean theorem اور ہمارا جو ہے یہ clean theorem کی جو state ہے وہ ہماری جو ہے وہ ختم ہوگی اس میں ہم نے clean theorem میں جو ہے ہم نے ایک اور theorem بھی ہم نے پڑھ لیا ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں ardenes theorem ٹھیک ہے ardenes theorem بھی مارا clear ہو گیا اور clean theorem بھی clear ہو گیا clean theorem میں دو rules سے ہمارے پاس کیا آری سے ہم کسی بھی آری سے مشین میں آ سکتے ہیں وہ ہم بناتے ہیں پر کسی مشین سے آری کیسے بناتے ہیں وہ ardenes theorem بتاتا ہے یہ اس کا طریقہ جو ہے وہ paper work یہ ہے جو آپ نے papers میں بھی کرنا ہے یہ ardenes theorem کی جو میں نے proved تھا وہ بھی کروایا آپ لوگ کو then اس کی میں نے آپ کو ایک دو state والی example کروای ہے then three state والی ایک example کروای ہے پھر three state والی ایک example کروای ہے ٹھیک ہے تو hopes ہو کہ آپ لوگ کو سمجھ آگے اب next lecture میں ہم اس کا جو short cut way ہے نا وہ دیکھیں گے کہ کسی بھی مشین سے آری کیسے بناتے ہیں وہ تھوڑا سا logic والا ہے وہ تھوڑا سا مشکل لگے گا آپ کو اس سے یہ آسان ہے اس سے آپ آرام سے نکال سکتے ہیں value وہ تھوڑا سا logic والا ہے ہے تو short cut mint میں ہو جائے گا پر مشکل ہے so اس کو آپ follow کریں یہ آپ کے لئے ٹھیک رہے گا so thank you very much class stay home stay safe اللہ حافظ